امازون پہ برینڈ کے علاوہ بھی سوال کوئی پروڈکٹ سیل کل سکتے ہیں لوکل منفیکٹرنگ کا اس کوسچن کلیریٹی میں لے کے ہیں سر میرا یہ سوال تھا کہ امازون پہ ہم برینڈ جو ہے نا برینڈ کے پروڈکٹ ان کے علاوہ بھی پروڈکٹ سیل کل سکتے ہیں مطلب لوکل منفیکٹرر جیسے پاکستان کا ہوگی ہاں کر سکتے ہیں آپ کوئی ایشو نہیں ہے وہ پرائیویٹ لیبل کرنا پڑے گا آپ کو نا وہ اپنا برینڈ اپنا برینڈ بنانا پڑے گا آپ کو اپنی پروڈکٹ ہوگی اس کے اوپر آپ کسی کو اجازت نہیں دیں گے می ٹو کی نا ٹھیک ہے وہ وہ آپ ایسے کریں گے میں اس کا بھی پروسس آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کیا کروگے فرض کرے سیال کوٹ میں ہم نے منگوائیٹی پروڈکٹس یہ پرس منفیکٹرنگ زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ نا سیاہ چمڑے وغیرہ کا کام ہوتا ہے وہاں پہ تو ہم نے وہاں سے بنوا کے تو شپ کروائے تھے ٹھیک ہے تو ہم نے ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ ایمازون کہتا ہے کہ اپنا برینڈ ریجسٹر کریں آپ ایک تو ایل ایل سی آپ بنائیں گے اس کے لیے یہ جو پرائیویٹ لیبل ہے پرائیویٹ لیبل کے ساتھ آپ اپنا ٹریڈ مارک میں ریجسٹر کروائیں گے کہاں پہ جہاں پہ آپ نے سیل کرنا ہے تو پھر آپ کو یو ایسے میں کرنا پڑے گا اگر آپ اس میں کریں گے پرائیویٹ لیبل میں اور ساری یوکے میں تو یوکے میں آپ کا جہاں پہ سیلنگ کرنی ہے وہاں پہ آپ کا جو ہے نا مطلب وہ ہوگا کیا کہتے ہیں آپ کا ٹریڈ مارک جیسٹر ہو گیا ٹھیک ہے میں اس کی اگزیمپل آپ کو ایک دیتا ہوں کہ میں یہ آہ اس کو اپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو اپن کرنے کے بعد ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ سیلر بالکل ایک بیٹھا ہوا ہے کسی کو مطلب جو ہے نا وہ اجازت نہیں دے رہا میٹو کرنے کی یا چپکنے کی اٹ مین کہ وہ اپنی رینکنگ بھی خود کر رہا ہے ایڈورٹائزنگ بھی خود کر رہا ہے اپنے میٹیریل بھی لے کے آ رہا ہے وہ ایمازون میں مطلب اس نے رکھوایا ہوئے ٹھیک ہے سو دس اس کالڈ برینڈنگ برینڈ بنانا لائک اب یہ بندہ ہے نا اس نے برینڈ بنایا ہو ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی پرڈکٹ ہم دیکھتے ہیں جو کہ یہ بندہ یہ یوٹیپیا کا ایک برینڈ ہے یہ بھی پاکستانی بھائی ہے ماشاءاللہ ان کی جو ابھی جو شپنگ والا سیٹ اپ ہے وہ ایمازون نے خود ان کو دے دی ہے مطلب ایک پورا ڈپارٹمنٹ ان کی پرڈکٹس لے کے جا رہا ہے اور انہوں نے یہاں ماکستان میں بھی پلانٹس لگائے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ لیبر چیپ ہے وہ یہاں پہ وہ برینڈ مطلب بناتے ہیں پورڈکٹس بنا کے باہر بھیج دیں ان کو بس لیبلنگ کیا پیکنگ کی اور ایمازون پہ سیل کر دیا لوکلی بھی جہاں پہ بھی سیل کرتے ہیں کیونکہ وہ تو ایک بڑا برینڈ ہے تو سٹارٹ میں تو ہمیں ایمازون کا سہارا یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس باہر پول ہے باہر پڑا ہوا ہے اس کے پاس ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ ہمیں مطلب یہ جانا پڑے گا کہ یار اب باہر ہمارے پڑکٹ کب لے گا کہا لے گا کیونکہ یہ ایک پڑک ہوتی ہے لوکل پی ایل جسے ہم شاپی فائی کہتے ہیں براپ شپنگ کہتے ہیں جسے وہ ہوتا ہے کہ آپ لوکل سیلرز کو بیچتے ہو تو وہ پھر آپ کو رینک کرنا پڑتا ہے اپنی ایڈز وغیرہ چلا کے سارا مطلب جو ہے اپنی لسٹنگ کو آگے لے کے آنا تو یہ سارا وہی پرائیوٹ لیبل اب یہ دیکھیں نا یہ سپانسرڈ ہے اٹمین کہ یہ جو برینڈ ہے اس نے ایڈز لائے ہوئے ایڈز لائے کہ یہ اپنی پڑکٹ سامنے لے کے آ رہا ہے کسٹمر کے کہ جو بھی فرائنگ پین کیورڈ کے اوپر آئے گا اس کو یہ پڑکٹ شو ہو جائیں گی تو وہ یہ بائے کرے گا تو وہ اس کی لسٹنگ ہوگی وہ اپنی یہ دیکھیں ریویوز بھی اس کے کام ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوئی میٹو سیلر نہیں ہوگا وہ اگر کوئی اس کو میٹو کرنے کی کوشش کرے گا تو ہی ہیز در رائٹ کہ وہ اس کو ایمازون کو کہہ کے اس کو نکلوا دے ٹھیک ہے اس کے پاس رائٹ ہے سو یہ رائٹس ریزروڈ ہو جاتے ہیں جیسے وہ کافی ایسی فلموں میں بھی ہوتا ہے کہ آل رائٹس ریزروڈ ہیں جناب آپ اس کی کوپی نہ کریں ٹریڈ مارکس ریجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ کمپنیز کہتے ہیں جی یہ ہمارے ریجسٹرڈ ہیں یہ سارے چیزیں آپ ان کو کوپی کریں گے تو آپ کو جو فائن ہو سکتا ہے جو رمان ہو سکتا ہے سو اس وے میں بھی آپ سیل کر سکتے ہیں سو ہم تو ابھی آپ کو صرف ایک راستہ بتا رہے ہیں یہ اس کے اوپر ہزار راستے ہیں ہم صرف آپ کو ایک راستہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس ایک راستے سے پیسہ کیسے کماننا ہے دیکھیں اچھا ایک اور سوال ہے یہ جو مطلب کل پروڈکٹی ہے ایمازون پہ لگا ہوا ہے اس کی پرائز جو گرتی ہے مطلب ایک میں ایک نیو سیلر ہوں میں پروڈکٹ دیتا ہوں میں کوشش یہی کروں گا کہ میں اس کی پرائز کم سے کم رکھوں نافع کم ہو ہو سی تو اسی طرح سیلر سارے ایسے کوشش کرتے ہیں تو اس کی پرائز نیچے کیسے آتی ہے یہ گراف پھر اوپر کیسے جاتا ہے دیکھیں اب نیچے اوپر ہونا یہ ایک چیز ہے کہ اس کو اسی کو فلکٹویشن بولتے ہیں لسٹنگ میں فلکٹویشن آنا اب فرض کریں کہ یہ سینیریو ہے سینیریو یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو لسٹنگ دیکھی تھی وہ انہتیس پہ بھی گئی تھی اور سارے سترہ پہ جاتی تھی اور پھر گیارہ پہ آ جاتی تھی ایسے یہ سترہ گیارہ ہائیسٹ پوائنٹ سترہ تھا لویسٹ پوائنٹ گیارہ تھا اب اس کو پر دس سیلر بیٹھے ہوئے اب دس سیلر کے اب سٹاک چیک کریں گے اب سٹاک میں جو بندہ بیٹھا ہے نا جو گیارہ کی بیج رہا ہے اب جب اس کے پاس سٹاک ختم ہو جائے گا تو تو آپ بھی تو سیلر ہے آپ کو فتح چل گیا کہ بھائی جا تو سٹاک ختم ہو گیا آپ نے فوراً اپنی لسٹنگ کی پرائس چینج کر کے سترہ کر دی آپ کے سترہ کی بکنے لگ گی کیوں کیونکہ آپ کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے سمجھا رہی یہ جو یہ جو آپ پینڈ ڈاؤن ہے نا یہ آپ پینڈ ڈاؤن کی ریزن بتا رہا ہوں بیہینڈ ڈا سین کیا چلتا ہے اور وہ ڈیلی مطلب جس کا منیموم ریٹ ہوتا ہے وہ جیسے ہم دسکار ختم ہوتا ہے پھر اس سے آگے والا پھر پرائس پڑھاتے ہیں یہ جناب آٹو پرائسنگ پہ بھی لگا دیتے ہیں لوگ ایمازون آپ کو کہتا ہے کہ جی لویسٹ پرائس ہوگی آپ مجھے بتائیں میں اس کے اوپر لگا دیا کروں گا لیکن ہم نہیں پڑا ہے وہ پریفر کرتے ہیں ہم روز چیک کرتے ہیں کہ ہم لویسٹ پہ ہیں ٹھیک ہے تو اوکی ہے ہم اس کو لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو ہم پھر اپنی پرائس چینج کر لیتے ہیں تو ون دا بائی باکس اگر ہمارا دل کبھی نہیں کرتا ہم نہیں بھی کرتے ہمارے ہائی پرائس پہ بھی آ جاتا ہے بائی باکس کوئی ایشو نہیں لازمی نہیں ہے کہ لو پرائس پہ ہی بائی باکس آئے گا بائی باکس سب پہ روٹیٹ لیکن یہ کچھ ٹرکس ہیں ٹپس ہیں جن کی وجہ سے ہم زیادہ بائی باکس گیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک اچھا یہ ڈسٹریبوٹر سے ہم کسی سے بھی پروڈاکٹ لیتے ہیں کسی برینڈ کا ہم 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 اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اس کو ایمازون پہ سیل کرنا چاہتے ہیں ہم کام ہی انہی کے ساتھ کرتے ہیں ہم کام ہی انہی کے ساتھ کرتے ہیں برا نہیں مناتے لیکن ان کو تو سیل چاہیے ہوتی ہے کہ ان کی سیل نکل رہی ہے لیکن کچھ کے ساتھ ڈسٹ ڈپلومیٹکلی بات کرنی پڑتی ہے کہ یار ہم اپنے جو ہے یہ درو کر رہے ہیں اپنے بزنس کو تو کیا حساب کتاب ہے تو وہ بتائے گا تو اسے کہنا ہے کہ بھئی ہم ویب سائٹ پہ بھی بیچیں گے اور ہو سکتا ہے ہم امازون پہ بھی بیچیں گے اگر وہ کچھ نہ کہے تو دیٹس فائن کہ ہم نے اس کنالج میں دے دیا ہے اور اگر وہ کہے کہ بھئی امازون پہ تو میں خود بیچ رہا ہوں تو ہم تو اس برینڈ کے طرف جاتے نہیں جو خود بیچ رہا ہوں اچھا یہ جو پروڈاکٹ کے ایسے نمبر دوتے ہیں بارکورڈ والے یہ جو نمبر ایسا ہے لگے جاتا ہے اسی برینڈ کا وہ فاریور وہی چلتا ہے اس کا وہ کوئی بھی سیلر اس کو سیل کرے نہیں 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 غلط سمجھ رہے ہو آپ آپ کو بیس سے کی پتہ نہیں ہے بیس سے آپ کی ویک ہے کہ بھائی اس سے نہیں آپ کو نہیں بتا کہ کلیر نہیں ہے آپ برینڈز کے اوپر جناب باتیں کر رہے ہیں اب یہ دیکھو نا بھائی صاحب بھائی صاحب یہ تین قسم کے فرائی پہن پروڈکٹ تو ایک ہی ہے یہ بھی یہ بھی فرائی پہن ہے یہ بھی فرائی پہن ہے تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہے لیکن ادھر آپ ان کے جب اس سے چیک کرو گے ان کو کھول گے تو یہ ڈیفرینڈ ہے یہ میں نے کلیر لی بتایا تھا کہ جو لسٹنگ ایمازون کے اوپر ہوتی ہے ایوری ویریشن ایوری پروڈکٹ ہے یونیک ایسا نمبر اور اس کا برینڈ کے ساتھ کوئی لگنی اس کا تعلق لسٹنگ اونر کے ساتھ ہے لسٹنگ اونر جو ہے جو برینڈ ہے جو بندہ اس کو سیل کر رہا ہے یہ ایسا برینڈ کی پروپرٹی نہیں ہے یہ ایسا ایمازون کی پروپرٹی سیلر کی ہے کیا مثال کے طور پر میں ایک باٹا کا شروع سیل کرتا ہوں باٹا چھوڑے نا یہ آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے ایگزیمپل پڑی ہوئے اس میں مجھے بتائیں کیا کنفیجن آپ سامنے آپ کے ایگزیمپل بتائیں جی میرے میرا سوال یہی ہے میں کوئی چیزی مشہور جو کوئی دوسرا سیلر بھی سیل کر رہا ہے میں اس منفرکٹر سے لے کے اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں کیا میرا ایسا نمبر چینج ہو جائے گا یا جو ایمازون نے پہلے لگایا وہ ہی رہے گا ایسا نمبر آپ کا نمبر لے گا آپ کے ایسکے یوز چینج ہوں گے میں میرا سوال یہی تھا یہی تھا سمجھا رہی ہے ایسکے یو ایسن اس کا کیسے چینج ہوگا نا میری بات سولے اب آپ نے اس لسٹنگ کو میٹو کرنے ٹھیک ہے میٹو کیسے کریں گے لسٹنگ تو ایک یہ اس کے اوپر دس بندے بیٹھے ہوئے پندرہ بندے بیٹھے ہوئے بیس بندے بیٹھے ہوئے وہ ایک ایسن کے ساتھ ہی چپکیوں ہوئے نا جی جی وہی سوال میرا یہی تھا وہ ایک ایسن کے ساتھ چپکیوں میں نہیں نہیں وہ نہیں چینج ہوگا بس تینکیو سب یہی سوال جی جناب کسی اور کے کوئی قویسچن ہے سکرین شیرنگ شو نہیں ہو رہی سب کو نہیں شو ہو رہی اچھے ہو ہو میں نے شیئر ہی نہیں کی بھائی عدیل بھائی آپ نے پہلے بتانا تھا یہ لیں جناب میں ادھر کھپے جا رہا ہوں جناب آپ کو فرائی پین دکھا دکھا کے اور آپ نے جناب یہ آپ کو نظر ہی نہیں آرہے تھے چلیں چلتا ہے ہاں جی کسی اور بھائی کو پتہ نہیں کیسے نظر آرہے بھائی بھی بولے جا رہے ہیں کہ یار کوئی بس لگی ہے یہ ایسے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے نا تو یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے ایک پیک اینڈ پیک فی فائی پائنٹ فور زیرو ڈالر یہ کہاں پہ آ رہا ہوتا ہے یہ آپ کوئی بھی ایک پروڈکٹ کھول لیں کوئی بھی ایک نیچے جہاں پہ کیپا ٹھول آ رہا ہے نا آپ کا کوئی بھی ایک پروڈکٹ اوپن کریں چلیں میں اس کو اوپن کر رہتا ہوں اچھا بات سنو جو فیسز ہوتی ہیں نا ان کو ہمیشہ سٹینڈرڈ ایک کلکولیٹر ہوتا ہے ایف بی ای کلکولیٹر وہ میں سکھاؤں گا آپ کو فیوچر میں ابھی نہیں ہم ساری کی ساری جو فی ہوتی ہے ہم اس سے کلکولیٹ کرتے ہیں یہ جو آپ کا ہیلیم ٹین ہے یہ بھی یہاں پہ پروفٹیبلیٹی کلکولیٹر دے رہا ہوتا ہے لیکن ہم کبھی نہیں یوز کرواتے کیوں کیونکہ وہ ایمازون کا پارٹ نہیں ہے ہم ہمیشہ ایمازون کے پارٹ سے مطلب جائے نا پرائسز وغیرہ لیتے ہیں ایسا ہی ہے مجھے تو اب یہاں پہ نہیں شو ہو رہا لیکن اینی وی اگر آپ کو یہاں پہ نہیں کیپا شو نہیں ہو رہا آپ کا کیپا یہاں پہ شو نہیں ہو رہا ابھی لوڈ ہو رہا ہے کیپا لوڈ گار دیا نہیں لاغ آؤٹ تو نہیں ہے لیکن میرے خیال میں لوڈ یہاں پہ یہاں رہا ہے ہاں جی یہاں پہ بتائیں کہاں پہ ہے اچھا اس میں ڈیٹا میں جائیں جی ڈیٹا میں چلے گئے اچھا یہ اب بھی یہ پروڈکٹ ڈیٹیلز آ رہی ہیں یہاں پہ یہ آ رہا ہے یہ ایک دو تین چار لاسٹ پرائس چینج کے بعد آ رہا ہے ایف بی اے پک اینڈ ٹیک فیڈ بارہ شہریہ اٹھارہ ڈالر اوپر اوپر یہ اوپر یہ پانچ میں پانچ میں نمبر پہ اچھنک سو لیفٹ سائیڈ پہ آپ جہاں نا وہ دیکھیں ایف بی اینڈ پیک اینڈ ٹیک فی بارہ شہریہ ڈالر یہ ہمارے کام کی نہیں ہے یہ ہے کیا چیز یہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کوئی آپ کی لوکیشن ہے آہ مجھے در یو ایسے میں تو ایمازون کیا کرتا ہے آپ کو فیسیلٹیٹ کرتا ہے سیلرز کو کہ جو ایف بی ایم کرتے ہیں جو جو ایف بی اے جنہوں نے کرنا ہے وہ کہتے ہیں یا میری جو انونٹری ہے نا اس لوکیشن پہ پڑی ہوگی ایمازون اپنی گاڑی بیج دیتا ہے اور وہاں سے چیز اٹھوا کے اپنے ویراؤسمنٹ بجوا دیتا ہے آٹومیشن ہے نا اس کے پیسے چارج کر دیتا ہے سمجھا رہی ہے پک پک اینڈ پیک فی وہ پک بھی کرے گا اس کو پیک بھی کر دے گا اور اس کے پیسے چارج کر لے گا but we are not following this process we are following our own distributor our own labeling our own packing our own trap center and then we will send it to amazon warehouse ڈھیک ہے ڈھیک ہے ساتھ ہی جو ہے اس میں کیا ہمیں پتا چلتا ہے اس کا ناسٹ سین جو تھا کچھ ہی سرا اس میں میں یہ چیک کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی سیلر اپنا سٹاک بڑھا دیتے ہیں تو باقی سیلر چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے یہ کیا ہے اس طرح میں ہمارا کچھ ہلپ ہو جاتی ہے کوئی پروڈکٹ کے ساتھ سے نہیں یا اس کو اگنور کر دیں آپ کر بھی سکتے ہیں لیکن یہ اہمیت حامل ہو جاتا ہے جب یہ ویریشنز میں آتی ہیں چیزیں ویریشن ہے ایک پروڈکٹ کی آٹھ سات ویریشنز ہے تو پھر ہر ویریشن ویریشن کا آپ گراف چیک کرتے ہو اس کی سیل چیک کرتے ہو پرائیس وار چیک کرتے ہو اس کی سیل چیک کرتے ہو سولڈ تھرٹی ڈیز میں کتنے ہوئے ٹھیک ہے اور اس کی بھی سات ویریشنز ہے تو سات کی ساتوں تو نہیں بکر ہی رہی ہوگی입니다.d YEAH یہ ہے کہ ہم اس اس ویریشن جو ہم بیچنا چاہ رہے ہیں اس ویریشن کے یہ جو سٹیٹس ہیں نا یہ والے یہ مہین ہے ہم اس کی سیل چیک کر لیں اور ہم اندازہ لگا لیں کہ اس اس جو ویریشن ہے اس میں سیل ہے بھی صحیح نہیں یہ ویریشن کا کس رہا پتہ چلے گا اس میں ویریشن کا آپ سے میں نے سوائے کہا تو وہ ویریشن کا جو ایسن ہوگا وہ لائدہ ہوگا کیا جب اس ایسن کے اوپر اس کو ڈپینڈ کریں گے میرے بھائی جب یہاں پہ ویریشنز ہوں گی نا تو یہاں پہ گراف سات بن جائیں گے اب یہ یارہ ایک سو انیس سیل ندانوے کی ہے نا جب ویریشن ہوگی نا اس کی یہاں پہ بھی گراف ہوگا اس کے نیچے بھی گراف ہوگا اس کے نیچے بھی گراف ہوگا سات گراف بن جائیں گے ان سات گراف کا یہ ڈیفرنٹ ڈیٹا ڈیٹا ہوگا ہے اس کو ایسن کو چھوڑیں گل ہی ماریں یہ آپ ایسن کو اس کے ساتھ نہ ملائے کریں ایسن ہر پرڈکٹ کا مختلف ہے that is with ایمازون وہ ایمازون کا کام ہے آپ یہاں پہ پروڈکٹ انیلائز کر رہے ایسن کا آپ سے کسی نے نبوچنا آپ یہاں پہ پروڈکٹ انیلائز کر رہے پروڈکٹ کو انیلائز کرو یہاں پہ آئی ہے ہر ایک سو انیس کی بکریت یہ فرض کرے کوئی فرائی پین دوسرے کلرکہ ہے یا اس کے ڈیزائن چینج ہے اس کا گراف بنے گا پیسے چیک کر لو تیسرے کا چیک کر لو چوتھے جو آپ کی ویریشن ہوگی اس کی سیل چیک کر لو اس سیل کے حساب سے ہم ڈیسیجن کر پاتے ہیں کہ یار ہمیں اس ویریشن میں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے کلرٹی ہے یا نہیں ہے ابھی تک جی جی کیا سمجھ آئی ہے اس میں جمعہ پروڈکٹ دیکھ رہا تھا اس میں مختلف سیلرز تھے آگے اس کے نا آگے جائیں تھوڑا سا گراف کو آگے کریں گا اس میں نا مختلف سیلرز ہے ان سب کا وہ بتایا تھا کہ بھائی یہ لاسٹ سین جو ہے یہ اتنے منٹ پہلے تھا اتنے منٹ اگو اور لاسٹ سین جو ہے وہ دو گھنٹے پہلے یا ایک دن پہلے وہ یہ اس طرح کو بتا رہا تھا کہ ہمیں یہ انڈیکیئڈ یہ کرتا ہے کہ یہ سیلر کتنے دن پہلے اس لسٹن سے نکل گیا یہ مارا ہم دیئے یہ کوئسٹن تھا میرا میں نے تو سیل کا بتایا بھائی یہ ہمیں سیل کا بتایا اب آپ اس کو لاسٹ سین کریں یہ جو مین ڈیٹا اس سے ہم نکالتے ہیں ہم سیل چیک کرتے ہیں گراف ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس کی پرائس فلکشویشن اس ایک ایک ویریشن کی کیا رہی ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو تب ہی آپ کو کلیریٹی آئے گی اس طرح نہیں سمجھا نہیں احسن صاحب وہی میرے والی پروڈرک کھولیں اس میں وہ زیادہ کلیر ہو جائے گا اس میں یہ عصیب بھائی جو سوال ہے نا وہ مجھے سمجھ آگیا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اصل میں میں نے بھی اس کو سرچ آوٹ کیا تھا آفرز میں جا گیا نا تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر سپوز ٹو بھی آپ کے پاس ساتھ ایک ایف بی اے ری سیلرز ہے نا تو وہ سب کا جو ہے نا وہ انڈیویجنلی گراف شو کر دیتا ہے کہ اس کے پاس کتنا سٹاک ہے اس کی کیا پرائس رہی ہے ٹھیک ہے اس کی ریٹنگ کیا رہی ہے ایک ایک چیز وہ شو کر دیتا ہے ہاں ہاں تو وہ یہ بیسیکلی یہ چیز ہو کر رہا تھا آفرز میں جو میں نے ناٹ کیا صحیح چلے کلیریٹی آگی ہے بھائی ابھی میں مزید سمجھاؤں آپ کو ٹھیک ہے جی اور تو کسی کا پسچن نہیں ہے کوئی جزاک اللہ ٹھیک ہو گیا اوکے جی اللہ پیس اللہ